اسلام علیکم جماعت دوئیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو لیسنز کو دیکھتے ہوئے اپنا کام اچھی اور بہترین لکھائی کے ساتھ مکمل کر کے مقرر وقت میں گوگل کلاسور پر بھیج رہے ہوں گے جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے کیا پڑھا تھا بچو ہم ہم نے کیا پڑھا تھا چوینگم کے بارے میں پڑھا تھا اور چوینگم کو کھانے کے بعد کہاں پر پھینکنا چاہیے کوڑے دان میں گھاں پر پھینکنا چاہیے کوڑے دان میں اگر ہم چوینگم کو کوڑے دان میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا بچے شاباش کیڑے مکوڑے اور ہشرات انہیں کھا کر ختم کر دیں گے اور اگر ہم اس کو اپنے محول میں ارت گرت کی جگہ پر پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی ہاں تو اس سے ہمارا محول خراب ہوتا ہے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں بہت کراہت ہوتی ہے جب بھی وہ ہمارے پاؤں کے ساتھ چپک جاتی ہے چوینگم اگر ہمارے بالوں کے ساتھ چپکتی ہے کراہت کا مطلب کیا تھا نفرت کراہت کا مطلب کیا تھا نفرت ذائقہت کیا مطلب تھا عائشہ بیٹا آپ بتائیں ذائقہت کا مطلب کیا ہوتا ہے مزیدار کراہت کا کیا مطلب تھا نفرت کراہت کا کیا مطلب ہے نفرت اور محول کا کیا مطلب ہوتا ہے عائدہ بیٹا آپ بتائیں ماحول کیا مطلب ہوتا ہے ایرد گرد ایرد گرد میں ہمارے پاس جتنے بھی چیزیں آجائیں اگر آپ یہ کمرہ زمان دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ایرد گرد میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جیسا کہ تختہ سا فیڈ ہے علماری ہے کرسیاں ہیں سونگ بورڈ ہیں پنکھیں ہیں میز ہے کرسی ہے تو یہ سب کیا بنائیں گے ہمارا ماحول یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے کیا بناتے ہیں ماحول امید کرتی ہوں کہ الفاظ مائیں گے اور الفاظ جنگلوں کا کام کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی آج جو ہم کریں گے وہ کیا ہے سبق چوئنگم کے سوال جواب کریں گے اور سب سے پہلا سوال وہ کیا لکھا ہوا ہے جو آپ نے کام اپنا شروع کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے یہ کام سوال جواب کا کام نور بک میں ترج کرنا ہے آپ لوگ لیکھیں گے 28 جنوری جو کہ آج کی تاریخ ہے 2021 دن ہے جو میرات جو میرات کا دن اور اوپر لکھیں گے جماعت کا کام اس کے ساتھ آپ نے ہمارے سبق کا ہمار جو کیا ہے چوئنگم وہ لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے کام لکھنا ہے شروع کریں گے جو کیا ہے یہاں پہ آنکھوں لکھیں گے سوال نمبر ایک ہم کریں مندرشا 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 سین سوالات سین گو الیف نام الیف لاتے سوالات کے جواب لکھیں چیار کیا کرنا ہے جو بھی سوال آپ سے پوچھیں جا رہی ہے آپ نے اوپنے جواب اپنی نور مجھ میں درج کرنے ہیں بچوں جی بھریرہ بچے آپ ڈے پہلا سوال کیا ہمار ہے ہممم آپ کو چوئنگم کے علاوہ اور کھانا پسند ہے ہممم اب دیکھا جائے تو ہر بچے کو کسی کو برگر پسند ہوگا کسی کو پیزا پسند ہوگا مجھے بریانی پسند ہے کسی کو کھیل پسند ہوگی ایسی بہت سے چیزیں ہیں جو سب لوگوں کو مختلف مختلف پسند ہو دیا ہے اگر میں اپنی باپ کروں تو مجھے چوکلٹ کھانا پسند ہے مجھے بریانی پسند ہے مجھے جوسس پینہ پسند ہے تو ہر آپ اس سوال کا جواب اپنی مرضی سے رکھیں گے سوال نمبر سی بھرے آپ پاو کو چھے یہ واو نون واقمی چونگم کے این کامنی فلاہ واو ہے واہ کے علاوہ اور اور علیف باؤرے اور کافی علیف یا کیا کافی علیف نہ کھانا اے سی موندال پسند ہے اب اس سوال کا جواب آپ لوگ اپنے مرضی سے رکھیں گے اور کیا رکھیں گے مجھے میم جین دو چشپی یہ ملیے ہے مجھے آپ چیزوں کا نام لیکھتے ہیں مجھے بریانی پسند ہے چوکلیٹ پسند ہے جو سیس پسند ہے بیٹا و برگر کھانا پسند ہے مجھے یہ چیزیں چے یہ زے چیز ہم زیادہ چیزوں کے بارے بھی لکھ رہے ہیں تو کیا رکھیں گے چیزیں چے یہ زے یہ نون پرنا مجھے کیا پھر اپنے چیزوں کے نام یہ چیزیں کھانا کھا خلیف کھا نون علیف نہ کھانا پسند پی سین نون دھال پسند ہے بڑی یہ ہے کتنا سا جواب ہوں میں صرف اور صرف جہاں پر میں نے کھانی چکا چھوڑے ہوئی ہے بچوں وہاں پر آپ کیا کریں گے آپ کو چیزیں کھانا پسند ہے آپ وہاں پر ان کا نام لیکھیں گے اب آئیدہ بیٹا اگلا سوال آپ پر نے کیا لکھا ہوا ہے سڑک پر تھوکنا کسی بات ہے ہم یہ تو بہت گتی بات ہے میں نے آج تک کبھی نہیں دھوکا آپ اچھا ایسا کرتے ہو جی نہیں آپ لوگ بھی ایسا نہیں کرتے اگر آپ لوگ کسی کو کرتے ہوئے دیکھو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم انہیں روکنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ سڑک پر تھوکنا دو بہت بری بات ہے تو اب ہم جائیں گے اپنے سوال نمبر دو پر سوال نمبر دو جو کیا ہے سڑک پر تھوکنا کسی بات ہے سین، لڑے، کاغ سین، لڑے، باہ سڑک پیرے پر تھوک تھے باؤ تھوک مطلب تے تے کے ساتھ دو چشنی ہے باؤ تھوک کنا کاغ نونو اتنا تھوکنا سڑک پر تھوکنا کاغ یہ سی جھوک یہ سی کیسی بہلی باتیں بات اے بڑی یہ ہے جی موہین بیٹا آپ بتائیں سڑک پر تھوکنا کسی بات ہے سڑک پر تھوکنا بہت بری بات ہے اس سے ہمیں کیا ہوتی ہے کراہت ہوتی ہے کراہت تھا کیا مطلب تھا بچو نور الدین بیٹا آپ بتائیں شاباش نفرت کراہت پر کیا مطلب ہے نفرت ہوتی ہے ہمم تو اب ہم اس کا جواب کیا لکھیں گے بہاج بیٹا آپ بتائیں سڑک پر تھوکنا بری بات ہے اس سے ہمیں نفرت ہوتی ہے جواب لکھیں گے جو کی کیا ہے سین رے اور کاف سڑک اب دیکھیں بچو سین ڈال ڈال تو یہ ہے ڈال تو اوپر ہی رکھ جاتا ہے اور رے کیا ہوتی ہے وہ شراعتی بھی ہے اور وہ لائن سے نیچے آتی ہے اور ڈال جو ہوتی ہے یا ڈال یہ ڈال یہ ڈال وہ جو ہمارے نوٹ بک کے اندر ہمارے جنرے لکھنے کے لئے کے لائنز ہیں جو سطرے ہیں ان کے اوپر آتی ہے اور جو رے ہیں وہ ہمارے لائنز کھوڑا تھا نیچے ایسے تو سین ڈال کاف سڑک پیلے پر تھے ھے باؤ تھو کاف موڑیفنا تھوکنا بے پیش ریچوکی دی بری بے حریف بات پہ بات ہے بڑی یہ ہے اتنا لکھئی ہے کہ سڑک پر تھوکنا بری بات ہے تو اس کے بعد ایماد ہم کیا رکھیں گے بیٹا ہم ہم سے ہے مینجے ننپنہ ہمیں کراہت کاف رے علیر ہے تے ہر کراہت ہے وہ ہوتے چھوڑی تھی ہوتی ہے بڑی یہ ہے کتا آسانسا جملہ جملہ تا جسی ہم نے اپنا پورا جواب رکھ دیا اب سوال نمبر تین حسید اکھوڑیں کیا رکھا ہوئے سوال نمبر تین پلاسٹیک کی لی فافی کیوں خراب ہیں ہم اب کون سا بچہ مجھے بتائے گا کہ پلاسٹیک کی لی فافی کیوں خراب ہے پلاسٹیک کی لی فافی کی بجائے ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے ٹوکریہ استعمال کرنے چاہیے پلاسٹیک کی بنے ہوئے ٹوکریہ استعمال کریں یا پھر کاغس کی بنے ہوئے لفافی استعمال کرنے چاہیے تو ہمارے سوال کیا ہے پلاسٹیک کی لفافی کیوں خراب ہیں سوال نمبر تین کیا ہے پلاسٹیک پے لامنی فلا سین تیک آف پلاس ٹک تیک آف ٹک پے لامنی فلا سین پلاس ٹک آف ٹک پلاسٹیک کی لفافی پلاسٹیک کی لفافی لامنی فی لفاف ٹھے بڑی فے پلاسٹیک کی لفافی کاغ یہ واؤں کنہ کیوں ٹھے رے علیف بے خراب ٹھے پلاسٹیک کی لفافی کیوں خراب رچو کیونکہ یہ گل سڑ کے ختم نہیں ہوتے پلاسٹیک کی لفافی گل سڑ کے ختم نہیں ہوتے اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی تو کیا کریں ایک دن ایک پلاسٹیک کا لفافہ لیں اس کو پھینکیں اور آدھا سیو کھانے کے بعد اس کو پھینکیں پانچ یا چھے دن بعد اچھو آپ لوگ دیکھو کہ جو سیو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن پلاسٹیک کا لفافہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے وہ ہمارے محور میں ہی رہتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے اور وہ ہمارے محور کو خراب کرتے ہیں ہم جب آپ لکھیں گے کیوں 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 ناں گے کیوں کے پلاسٹیک پیر لامی کلا سیو دے پلاسٹیک کے لفافے گل گاہ گل سڑ سیو دے سڑ گل سڑ کر ختم خے ہوتے تے میلی ختم نہیں ہوتے ایوان وہ تے میلی ختم نہیں ہوتے ہیں ہم پلاسٹیک لفافے کیوں خراب ہیں بچوں کیوں کیوں یہ گل سڑ کے ختم نہیں ہوتے پلاسٹیک لفافے گل سڑ کر ختم نہیں ہوتے اب ہم جائیں گے سوال نمبر چار آئیشہ بیٹا آہ پڑے سوال نمبر چار چھوئے مگم کیسے ختم ہو سکتی ہے شاباش اب فاطمہ بیٹا آپ بتائیں کیا ہوگا اس کا جواب مریم بیٹا آپ بھی جواب بتائیں کیا ہوگا اس کا جواب اگر ہم چونگم کو چھبانے کے بعد کوڑے دان میں پھینکے تو ہم کیا ہوگا کیڑے مکوڑے میں کھا کر ختم کر سکتے ہیں سوال کیا ہمارا سوال نمبر چار چونگم چے یہ باؤ مون کا چونگم چونگم پاک یہ سیمڑے سے کیسے خے تے میم ختم یہ باؤ ہو سیم کار تے چھویتی سکتی ہے ایسا ایسا میٹے نے کیا جواب بتایا تھا چونگم چونگ 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 یا کیڑے کا یہ ری بڑی گیڑے کیڑے میم بابا کو ری بڑی گیڑے کیڑے مکوڑے کھا پر انہیں علی نوہ دو جشنی ہے یہ لگو نا انہیں کھا کر کیڑے مکوڑے کھا کر انہیں ختم کھا کر سکتے ہیں امید ہے سبق ٹونگم کے سوال جو آپ کا کام کرنے میں آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی جو آپ نے خود کام کرنا ہے وہ کیا ہے سوال اگر وہ الفاظ معنی سے ملائی آپ نے کیا کرنا ہے ان الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ خود ملانا ہے جو کہ ہم نے گزشتہ روز کام کیا تھا انفاظ معنی والا اس کو دیکھتے ہوئے یا ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو ان الفاظ کو ان کی معنی کے ساتھ ملائیں گے جیسے لاغذ دیکھا ہوا ہے شوک شوک کا مطلب کیا ہوتا ہے دلچسپی شوک کا مطلب کیا ہوتا ہے دلچسپی ذائقہ کا مطلب کیا ہے مزہ مسلسل کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں لگاتار کراہت کا کیا مطلب ہے نفر ماحول کا کیا مطلب ہے ایردگیر کھوڑے دن کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں کھوڑا ڈالنے کا برطن امید ہے آج کا کان کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے ہوگی گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ